کیا سورہ توبہ اس میں تین لوگوں کی توبہ کا قصہ موجود ہے اس آیت میں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے حضرت کعب ابن مالک ہیں حضرت حلال ابن امیہ ہیں اور ریکھیں تین صحابہ اکرام تھے جو جنگ میں نہیں شریف ہو سکے ان کے پاس سب کچھ تھا اور بہت سارے لوگ مدینے کے تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک چلے گئے اور جب واپس لوٹے تو سب نے آگر کہا ہمارے پاس یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے جھوٹ بول رہے تھے منافق لوگ تھے لیکن یہ تین لوگ کیا تھے سچ انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی ہم سمجھے کہ کل جائیں گے پرسوں جائیں گے اسی طرح سوچتے سوچتے وقت نکل گیا اور ہم آپ سے جب زیادہ دن ہو گئے تو سوچا کہ آپ جانے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے نبی تو پہنچ چکے ہوں گے تو یہ سوچ کر ہم کاہلی سے نہیں گئے تو اللہ کے نبی نے ان تینوں کو کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تینوں پورے مدینے سے بیکٹ پھر بیوی کے ساتھ رہ سکتے دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا بیوی سے بھی بیکٹ بیوی بچہ مدینے کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرنا تو اس طرح سے انہوں نے پچاس دن گزارے ان میں سے ایک صحابی جو بہت مشہور ہیں کعب ابن مالک ہیں کعب ابن مالک نوجوان آدمی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پچاس دن میں کیسے گزارا یہ بڑی مشقت لمبی احدیث ہے لمبی داستان اور کہانی ہے ان کی کہ جوان آدمی تھا اور بڑے بہدر اور صفح سالار تھے تو ان کے ساتھ میں یہ دن بڑے ان کے عزمائش کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ لوگ اتنے تنگ ہو گئے کہ ان کے اوپر زمین بھی تنگ ہو گئے اپنی کشادگی کے باوجود اور حتیٰ کے دل تنگ ہو گئے جب دل تنگ ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے بولو خود کشی کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس دولت نہیں ہے دولت کا ہونا دولت کا نہ ہونا آدمی کی سعادت مندی نہیں ہے اصل سعادت مندی دل کی ہے کہ آدمی کا دل سعادت مند ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت خوشحال انسان ہے اور ایک انسان کے پاس سب کچھ دنیا میں ہے جیسے امریکہ ہے ایوروبی ممالک ہیں یا دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے دولت ہے مگر اپنے دل کے سکون کے لیے شراب پیتے ہیں خود کشی کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں ایاشوں میں یہاں تک کہ تباہی اور بربادی اور خود کشی ان کی نوبت ہوتی ہے بہت سارے لوگ ڈرگ کیوں استعمال کرتے ہیں سکون پانے کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ دولت سعادت مندی کی علامت نہیں ہے اصل سعادت مندی کس کی ہے دل کی خوشی آپ کو ہے دل آپ کا مطمئن ہے آپ پر سکون زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کی دولت ہے سب سے بڑی دولت دولت پیسہ دنیا نہیں ہے یہاں پر اس آیت سے استدلال کر کے یہ بات بتائی گئے جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہتے ہیں کہ ان کے دل بھی تنگ ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کیا نہیں ہے ہمیں پناہ دینے والا نہیں ہے یعنی ان کا گمان اللہ تعالیٰ پر پورا تھا پکا تھا کہ اللہ ہی ہمیں اس مسئبت سے نجات دینے والا ہے تو پھر اللہ رب العالمین پتاز دین کی آزمائش اور امتحان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں توبہ یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو معاف کیا اور اس کے بعد پھر وہ یہ واقعہ اس میں موجود ہے حدیث کے اندر بھی موجود ہے اس کے بعد نمبر دو پہ دیکھیں فَمَا ظَنْنُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بھلا پروردگار عالم اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کیا قیال ہے جی اور آیت سب یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ میں حسنِ گمان ہونا چاہیے جو بدگمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی بدگمانی کے مطابق ان کو سزا دیتا ہے جیسے آیت نمبر تین میں آپ دیکھیں ایک بات آپ کو ملے گی وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اَذَّانِنَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَانَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاتْ مُسِيرًا ترجمہ دیکھیں اور اس لیے کہ منافق مردوں منافق عورتوں مشرق مردوں مشرق عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے گمان کر رکھتے تھے برے برے گمان رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے گا اور انہیں برے حادثیں واقع ہوں گے ان پر کیا ہوگا برے واقعات حادثات جو بھی ہوں گے انہیں کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے ساتھ برا گمان کرتے ہیں اور کیا فرمایا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلِي اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازد ہوگا اور ان اللہ کی لعنت ان پر برسے گی اور بدگمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھا ہے اور جہنم برطرین ٹھکانا ہے یہ بدگمان یہ سور فتح کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے یعنی آخری آیت دیکھیں آیت نمبر آٹھ وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِ اُسِبُ بِهِ مَنَ شَاءَ وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ اتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَ يُؤْمِنُونَ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھ رجوع ہو چکے ہیں یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ نے فرمایا جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے ہر چیز کو اللہ کی رحمت شامل ہے لیکن ایک نکتے کی بات میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو متقی پریزگار ہیں اور اپنے مال کی زکاة ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ میں حسنِ ذن رکھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسنِ ذن ایمان ہمارا اللہ پر ہر حال میں اللہ پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے اور بدگمانی اللہ کے ساتھ کبھی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد احادیث ہیں دوچارہ آپ سن لیجئے حضرت ابو حریضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیثِ قدسی ہے کہ میں اپنی بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے ساتھ دمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھے لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میری قربت میں ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک گز قریب آتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک فرلانگ اور قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں کیا مطلب دل اللہ کے ساتھ ہمارا جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل ہوتی رہے گی اسی لئے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر امید ہماری پورا یقین کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن قبل سنا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وسیعت ہے کہ تم میں سے کسی کی موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن رکھے خاص طور پر انسان کو بدگمانیاں ڈالتا ہے اور برے برے خیالات لاتا ہے تاکہ وہ بدگمان ہو جائے کس سے اللہ سے اور اس کی موت کفر پر ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے اور حسنِ ذن اللہ تعالیٰ سے آخری وقت میں رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ہونا چاہیے حضرت ابو حجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ مومن کو اللہ کے نزدیک جو سزائیں موجود ہیں معلوم ہو جائے تو مارے خوف کے جنت کی کوئی خواہش نہیں کرے گا یعنی جنت میں جانا بہت مشکل ہے کیوں؟ عذاب اگر معلوم ہو گیا بھی ہمیشہ اس کی سامنے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراج میں گئے تو وہاں جہنم میں عذابوں کا ذکر کیا ہر انسان اس کو یاد رکھے کہ کس پر کیا سزا ملتی ہے اور اس کو اپنے دل میں رکھے گا تو کبھی جنت کی خواہش نہیں کرے گا وہ جہنم سے بچنے کی فکر میں ڈر کے کھاپتا رہے گا جی اور کافر کو اللہ کے نزدیک اس کی رحمتوں کا علم ہو جائے تو جنت سے کوئی کافر مایوس کبھی نہیں ہوگا یعنی اللہ کی رحمتوں کا علم اگر کافر کو ہو جائے تو کافر اللہ کے ساتھ اتنا حسنِ ذن کر لے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یہ اس کو یقین ہو جائے گا جی اب ایک اور حدیث سن لیجئے آخری حضرت ابو حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ رب العالمین نے جس دن اپنی رحمت کو پیدا فرمایا تو اس رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا اور اس میں سے نین نانوے حصے اپنے پاس رکھ لئے اور ایک حصہ اپنی رحمت کا ساری مخلوق کے بیچ میں تقسیم کر دیا اور اگر کافر کو اللہ کی نزدیک اس ساری رحمت کا علم ہو جائے تو وہ کبھی جنت میں داخل ہونے سے مایوس نہیں ہوگا اور اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے عذابوں کا علم ہو جائے تو وہ جہنم سے کبھی معمون نہیں ہوگا اور یہ آتا ہے بعض حدیثوں میں کہ ایک رحمت جو اللہ نے دنیا میں ڈالی ہے تو جس کو آپ دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد میں کیسے اس کا اپنے پاؤں کے بیچ بیچ میں لے کے گھومتا ہے جانور کیسے اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے پرندے کیسے اپنے بچوں کو لاگے دانا کھلاتے ہیں انسان کیسے اپنے بچوں کے لیے رات دن کی قربانیاں کرتا ہے یہ پوری مخلوق کے اندر ایک رحمت کا حصہ اللہ نے ڈالا ہے اور 99 حصہ اللہ نے کیا کرا اپنے پاس رکھا ہے اور یہ 99 رحمتیں لوٹائے گا اپنے بندوں پر روز مہاشا اور اسی سے اللہ تعالیٰ جاؤ نکالو جس کے دل میں ذرہ برابر ہے ذرہ برابر ہے ذرہ برابر ہے آخر میں پھر بھی اللہ کے نبی کہیں گے اور بھی میرے لوگ ہیں تو بولے جاؤ نکالو جس کے دل میں ذرہ برابر ذرہ برابر کے معنی رتی سے رتی رتی سے رتی آخری رتی جتہ جس کو ذرہ کے معنی کیا ہے جو ڈیویٹ نہیں ہوتا ہے تو ایتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو بولے اس کو بھی نکال کے جنت میں داخل کرو تو اللہ رب العالمین یہ سب رحمتیں کبھل اٹھائے گا روز محشن اٹھائے گا حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جب ساری مخلوق پیدا فرما دیا تو اپنے عرش پر لکھ دیا کیا لکھا عبارت بولو بے شک میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کا اس سے پر کیا غالب رہے گا اللہ کی رحمت ورنہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ میں اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ میں قرآن کے ساتھ میں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ میں جو بے عزتی اور بے حرمتی اور جو غلط کرتے ہیں شرک اور بدعات کرتے ہیں ظلم و ستم کرتے ہیں قون قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اللہ کا غصہ اگر غالب ہوتا تو کبھی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا جی لو اراد اللہ لو لو یعاخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علا دہریہ من داب ولو یعاخذ اللہ الناس ما کسبو اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے بما کسبو جو انہوں نے کیا ہے ما ترک علا دہریہ زمین پر ایک جاندار کو بھی چھوڑتا نہیں سب مر جاتے تھے کوئی رہنا ہی مشکل ہو جاتے تھے کیونکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے کوئی اندھیرے میں کوئی اکیلے میں کوئی کچھ اور جو کھلہ بکھلہ کرنے والے لوگ ہیں جی اور آخری حجیث ہے حضرت انس ابن مارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھئے بہت عجیب و غریب بات ہے ایک نوجوان کی زیارت کو آتے ہیں جبکہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہیں یعنی مرنے کے قریب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے آپ کو تم کیسے پاتے ہو تمہاری حالت کیسی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں مگر اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں نبی علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا بندہ مومن کے دل میں ایسے وقت میں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کونسی دو چیزیں ایک اللہ کی رحمت کی امید اور دوسرا خوفِ الہی یعنی اللہ کا ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو پکڑے گا تو میں کیا کروں بچ نہیں سکتا لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہے دو اتیوں چیزیں جب دل کے اندر آتی ہیں تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو جس کی امید کرتا ہے یعنی اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے تو رحمتوں سے اس کو مال امال کر دیتا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر خوف کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گناہوں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے امن و امان عطا فرماتا ہے جی تو اس لئے ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا خسنِ ذن اللہ کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا ضرور عطا فرمائے گا ضرور اللہ تعالیٰ دے گا یہ امید ہونے چاہئے یہ تو یہ چندہ حدیث تھی اور یہ آیتیں ہیں جو خسنِ ذن اور اللہ کے ساتھ میں آدمی کا ایمان اور یقین اور امید کے بارے میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسنِ ذن عطا فرمائے اللہ کے ساتھ میں